ذہنی مسائل دنیا کے بڑے مسائل میں سے گنے جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ لوگ اس کے اوپر بہت کم توجہ کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن کو ہم توجہ نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ افلاتون ہیں ہم سمجھ دار ہیں جبکہ ایک چھوٹا تا کیمیکل ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آجائے بندہ سیوسائیڈ کر جاتا ہے پچھلے دنوں اسلامباد کے اندر ایک بڑا خوفناک واقعہ آیا ہے دھن تھی سموگ تھی ہر طرف اور جب تھوڑی سی سموگ ختم ہوئی تھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک بریج ہے اور اس کے اوپر ایک لاش لٹک رہی ہے بندے نے وہاں بریج کے اوپر ل لٹکے خودکشی کر لی تھی رات کے وقت اور اب مسئلہ کیا تھا صرف ذہن کا ایشو تھا میں اقصر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خودکشی کرنی ہے تو آپ ضرور کریں کوئی شخص آپ کو روک نہیں سکتا جان آپ کی ہے آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اسے کس طرح گزارنا ہے آپ نے زندگی میں لڑ کے ترقی کر کے زندگی گزارنی ہے یا پھر آپ نے کسی بریج کے ساتھ لٹک کے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس فیصلے سے پہلے صرف آپ ایک کام کریں آپ ایک گھنٹہ چل کے خودکشی کے مقام پہ چلے جائیں اگر آپ نے کسی نیر میں چھلانگ لگانی ہے کسی بریج پہ آپ نے اپنے آپ کو پھانسی دینا ہے کسی ٹرین کے نیچے لیٹنا ہے تو آپ ایک گھنٹہ واگ کریں اور واگ کر کے آپ خودکشی کے مقام پہ پہنچ جائیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس واگ کے بعد انسان کا جو خودکشی کا ارادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو آکسیجن مل جاتی ہے آکسیجن مل جاتی ہے اس کا برین کام کرنا شرو کو بڑا کام نہیں ہے ہمیں زندگی سے لڑ کے مرنا چاہیے اور اپنی طبی موت جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے تو اللہ تعالی کے اوپر بروسہ کرنا چاہیے اپنی سکل کے اوپر بروسہ کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے فائٹ کرنی چاہیے اور اس کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے تو ذینی انتشار جو ہوتا ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے یہ چھوٹا سا اوپر آپ اوپر ٹاور لگا ہوا ہے اور یہ جو ٹاور ہے ہماری پوری باڈی کا صرف ٹو پر ہمارا برین ٹو پرسن ہوتا ہے ہماری باڈی کا لیکن یہ اس پورے میکنزم کو چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی گلچ آ جائے اس کے اندر کوئی گڑبر ہو جائے اس کے اندر کوئی کیمیکل لوچہ آ جائے تو ہم زندگی کی پٹری سے اتر جاتے ہیں کسی اور طرف نکل جاتے ہیں تو جتنا ہم اپنے جسم کے اوپر توجہ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے آپ نے گاڑیوں میں دیکھا ہوگا گا گاڑیوں میں جو پچھلی سی ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتے ہیں لیکن گاڑی میں جو بیس سیٹ ہوتی ہے وہ ڈرائیور کی ہوتی ہے اور ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ تیس چالیس پچاس ہزار روپے کا ملازم ہوتا ہے لیکن پیچھے جو سا بیٹھا ہوتا ہے اس کی گاڑی پانچ پانچ کروڑ روپے کی ہوتی ہے لیکن وہ گاڑی بنانے والی کمپنی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ڈرائیور انکفٹیبل ہوگا تو پیچھے جو سا بیٹھا وہ مر جائے گا تو یہ ڈرائیور ہوت کرتے رہیں گے تو آپ کی باڑی بھی چلتی رہے گی لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب سے کم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک افلاتون بیٹھا ہوا ہے اور اس افلاتون کو نہ تو کسی نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے نئی گرومنگ کی ضرورت ہے نہ ہی اسے کسی میڈیسن کی ضرورت ہے نہ اسے کسی مشفے کی ضرورت ہے اس سے پراللم آتے ہیں پاکستان کے اندر میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا بلکہ یاسین صاحب نے مجھے ڈیٹا دیا اور اس ڈیٹا کے مطابق ابھی جو دوزار تئیس تھا اس کے اندر امریکہ کے اندر جو زینی امراض کے شکار لوگ ہیں ان کی تعداد ففٹی پرسن ہو گئی ہے یعنی آدھا امریکہ پاگل ہو چکا ہے یا وہ زینی انتشار کا شکار ہے اور اس سے پہلے دوزار انیس میں جب یہ ریسرچ کی گئی تھی تو صرف تھرٹی پرسن لوگ تھے جن کو کوئی نہ کوئی زینی مسئلہ تھا لیکن اب ان کی تعداد بڑھ کے ففٹی پرسن ہو چکی ہے یورپ کے اندر ہر پانچمہ آدمی جو ہے وہ زینی مسائل کا شکار ہے جبکہ ہمارے جیسے جو ملک ہے اس میں ہر تیسرا آدمی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر دوسرا آدمی زینی مسائل کا شکار ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی آپ اور میں کہیں نہ کہیں ہماری سوئی روزانہ اٹکتی ہے مثلا کسی آدمی کی چائے پر اٹک جاتی ہے کسی کی بیوی کے ساتھ اٹک جاتی ہے کسی کی باس کے ساتھ اٹک جاتی ہے کوئی ہارن سن کے پاگل ہو جاتا ہے کسی شخص کو اگر وقت پہ کافی نہ ملے چاہے نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کسی کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے اگر اسے پروٹوکول نہ ملے تو وہ ڈسٹروب ہو جاتا ہے تو یہ ساری وہ سوئیاں ہیں جو دماغ کے اندر اٹکتی رہتی ہیں ان کو اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذہنی صحت کے اوپر توجہ دینی پڑے گی اب وہ ذہنی صحت کے اوپر توجہ کیسے دی جا سکتی ہے یہی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن پر کیسے فوکس کر کے ان تمام مسائل کو اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں تو اب یاسن صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ سر بہت زبردست آپ نے بات کی ابھی دیکھیں اصل مسئلہ ہمارا سوسائٹی کا یہ ہے جیسے فیزیکلی بیماریاں ہوتی ہیں لائک کینسر خدا نخواستہ کسی کو ہوتا ہے ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور فیزیکل ایشوز ہوتے ہیں بلڈ پریشر کا لے لیں ڈیابیٹیز کا لے لیں یہ مسائل ہیں ہم ان کو قبول کرتے ہیں لیکن ذہنی مسائل کو ہم قبول نہیں کرتے نہ فیملی ٹولرٹ کرتی ہے نہ سوسائٹی لائک اگر کوئی بتا دے نہ مجھے یہ ذہنی مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں لہو جی یہ لگیا جی تو اسے سوسائٹی قبول نہیں کرتی ٹیابو سمجھتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے انہی مسائل کو اپنے دماغ میں لے کر دل میں بسا کر اس دنیا سے یا وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں یا شریعان پھٹ رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جبکہ جب ہم سپیس دینا شروع کر دیں گے اس مسئلے میں لائک سٹیس ہے انگزائیٹی ہے کوئی منٹل ڈس آرڈر ہے لائک بائپولر ڈس آرڈر ہے لائک ای ڈی ڈی ایک ایشو ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹی ڈس آرڈر اگر یہ پرابلم ہے ای ڈی ای ایچ ڈی کوئی پرابلم ہے یا آئی ای ڈی کا کوئی پرابلم ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی فیزیکل مسئلہ ہے تو اب ہم ان مسائل کو اگر شیئر کرنا شروع کر دیں اگر امریکہ ہی کی بات کی جائے تو ہر چوتھے بندے کو سائکیارٹس کی ضرورت ہے اب ہمارے جسے ملک کی بات دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہر دوسرے بندے کو ضرورت ہے لیکن ہم اس کو پرسو نہیں کرتے ہم اس کے اوپر فاکس بھی نہیں کرتے اسی ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے ایک پوری سیریز شروع کی ہے مینٹل ہیلت یعنی کہ مینٹل ویلنس آپ کا یہ جو ٹو پرسنٹی جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ پاور ٹرانس میٹر ہاؤس ہے اگر ہمارا یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا باڈی پورا ہمارا جو سسٹم ہے چونکہ نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہے یہ پورا سسٹم ہمارا بہترین کام کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا جسم بہترین کام کرے تو ہماری ان وی لاؤگز کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو آپ کے لائف کے بہترین لائف ایکس ملتی رہیں گی اور آپ ایک خوشحالی اور کامیابی کا سفر کریں گے تہہ کیونکہ اگر آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے بات ویسے بڑی عجیب سی ہے لیکن یہ ہوتا ہے تو آپ کی فیملی لائف آپ کا کاروبار آپ کی معاشرتی زندگی اور اوورال پرفارمنس بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو باقی انشاءاللہ جب سب کے ساتھ مل کر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے یہ اپنے ایک سو چودہ ممالک کا سفر اور تجربات جو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں وہ کریں گے اور ہم آپ کی ساتھ سیوری اور پریکٹیکل کو شیئر کریں گے اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بیلنس آجائے گا اور تبدیلی آجائے گا انشاءاللہ